ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آدھائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے رکھ دیا عدالت نے حکم دیا کہ ٹرائل کوٹ ٹرائل مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے دوسری جانی بڑیالا جیل راولپنڈی میں بانی پیٹی آئی بشرا بی بی کی خلاف ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے کل تک ملتوی کر دی گئی ہے بانی پیٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کی اڑیالا جیل میں سماعت ہوئی اعتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے ریفرنس پر سماعت کی بانی پیٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا وکلائے صفائی نے کہا بیریسٹر سلمان صفدر اور زہیر عباس چودری اسلامباد ہائی کوٹ میں مصروف ہیں ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر جراب مکمل نہ ہو سکی عدالت نے کیس کی سماعت صبح تک کے لیے ملتوی کر دی دوسری جانب اسلامباد ہائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کو ایک سن نوے میلین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے احکامات جاری کر دیے عدالت نے حکم دیا کہ ٹرائل کوٹ ٹرائل مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 26 ستمبر تک ملتوی کر دی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سن نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالا جیل میں سماعت ہوئی اعتصاب عدالت کے جج ناصر جعوید رانا نے ریفرنس پر سماعت کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا بکلہ صفائی نے کہا بیریسٹر سلمان صفدر اور زہیر عباس چودری اسلامباد ہائی کوٹ میں مصروف ہیں ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر جرہ مکمل نہ ہو سکی عدالت نے کیس کی سماعت صبح تک کے لیے ملتوی کر دی دوسری جانب اسلامباد ہائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے احکامات جاری کر دیے عدالت نے حکم دیا کہ ٹرائل کوٹ ٹرائل مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 26 ستمبر تک ملتوی کر دی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی احتیساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے ریفرنس پر سماعت کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا وکلہ سفائی نے کہا بیریسٹر سلمان صفدر اور زیر عباس چودری اسلامباد ہائی کوٹ میں مصروف ہیں ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر جرہ مکمل نہ ہو سکی عدالت نے کیس کی سماعت صبح تک کے لیے ملتوی کر دی دوسری جانب اسلامباد ہائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کو ایک سننوے ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے احکامات جاری کر دیے عدالت نے حکم دیا کہ ٹرائل کوٹ ٹرائل مکمل کر لے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے اسماعت 26 ستمبر تک ملتوی کر دی